تو سٹوڈنٹس آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں سم فیچرز آف آرگینک کمباؤنڈ کی ہم آرگینک کمباؤنڈ کی کچھ خصوصی آجائے ہم پر نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں مربط پہلی پروپرٹی ہے پیکلیر نیچر آف کاربن کاربن کا خاص بیہیوئیر پیکلیر کمہ لگتا ہے خاص اس کا جو نیچر ہے اس کا خاص بیہیوئیر ہے کہ کاربن جو ہے کاربن ایلیمنٹ درہ ڈیفرنٹ طرح سے بیہیوئی کرتا ہے باقی ایلیمنٹ سے کاربن ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو کون سے کمپاؤنڈ کے جو آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں ان کی تعداد ملینز میں ہے یعنی آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں لاکھوں ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جانے کی کی وجہ کیا ہے کاربن کی ایک جو ہے بیہیوئر کاربن کا کونسا بیہیوئر کی کاربن کی سیلف لنکنگ پراپرٹی کاربن جو ہے آپس میں لنک ہوتا ہے اور لنک ہو کر یہ لانگ چین بناتا ہے یعنی کاربن کا آپس میں لنک ہو کر لانگ چین بنا لینا اسے بولتے ہیں سیلف لنکنگ پراپرٹی سیلف لنکنگ پراپرٹی جو ہے کاربن کی اس کو ہم بولتے ہیں کیٹی نیشن کیٹی نیشن یہ نہیں کیٹی نیشن مطلب زنجیر سازی کاربن جو ہے آپس میں مل کر لانگ چین بناتا ہے کاربن آپس میں مل کر کیا بناتا ہے لانگ چین بناتا ہے کاربن کے اس طرح آپس میں مل کر لانگ چین بنانے کو اس کی سیلف لنکنگ پراپرٹی کہتے ہیں اور اسی کے وجہ سے کار آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ ملینز کی تضاعت میں پائی جاتے ہیں چلیں ہم اس کے چھوٹی سیمسال لیتے ہیں دیکھیں کاربن جو ہے وہ اپس میں کاربن کے ساتھ لنک ہو کر یہ والا کمپاؤنڈ بناتا ہے دو کاربن والا کاربن کاربن سے لنک ہو کر تین کاربن والا کمپاؤنڈ بھی بناتا ہے اب اس کی پروپرٹیز کچھ اور ہیں اس کی پروپرٹیز کچھ اور ہیں یعنی یہ پروپرٹیز ان کی ملتی چلتی ہیں لیکن یہ اور کمپاؤنڈ ہے یہ اور کمپاؤنڈ یہ ایتھین ہے اور نیچے والا جو کمپاؤنڈ ہے وہ ہے پروپین یعنی ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ ہیں دونوں اور کاربن کی آپس میں لانگ چین بنانے کی وجہ سے سیلپ لنکنگ پروپرٹی کی وجہ سے یہ مارے پاس یہ کمپاؤنڈ بھی اگزیسٹ کرتا ہے بیوٹین یعنی اگر ہمارے پاس اور بھی اسی طرح ہمارے پاس چلتے جائیں گے ہم چالیس تک کاربن چالیس تک کاربن آپس میں لنک ہو کر لانگ چین بنا سکتے ہیں تو اب یہ کہلیں اس سے بھی زیادہ کہ ہمارے پاس یہ کاربن کی اگر سیلپ لنکنگ پروپرٹی نہ ہوتی تو کبھی بھی ایک ہی صرف کمپاؤنڈ اگزیسٹ کرتا ہے یہ والا ہی اور اگر کاربن کاربن کے ساتھ لانگ چین نہ بناتا تو یہ باقی کمپاؤنڈ اگزیسٹ نہ کرتے تو پہلی پروپرٹی ہے کہ پیکلیر نیچر آف کاربن کاربن کا خاص بھی بھی ہے کہ کاربن کے جو لاکھوں کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں اس کی سیلپ لنکنگ پروپرٹی یعنی کیاڈی نیشن کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں اگزیسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد مارے پاس جو دوسرا اس کا دوسری اس کی پروپرٹی ہے کہ مارے پاس جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں کی جو دوسری پروپرٹی یہ وہی ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں نون آئینک کریکٹر آف آرگینک کمپاؤنڈ اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا پہلی جو پروپرٹی میں بھی ڈسکس کی اس میں یہ ہے کہ کاربن دیکھیں کاربن کے ساتھ مل کر تو لانگ چین بناتا ہے اس کے علاوہ جو کاربن ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ جس طرح کے سلفر ہو گیا نائٹروجن ہو گیا آکسیجن ہو گیا ان کے ساتھ مل کر بھی جو کاربن ہے وہ ذرا سٹیبل بانڈ بناتا ہے آپ نے اس طرح کمپاؤنڈ دیکھیں گے کاربن کا آکسیجن کے ساتھ دیبل بانڈ بنانا کاربن کا آکسیجن کے ساتھ ٹریپل بانڈ بنانا کاربن مونو ہو گیا اور ہمارے پاس سلفر کے ساتھ سلفر کے ساتھ آکسیجن کا جو ہے وہ کیا بنانا ملٹیپل بانڈ بنانا ایک سے زیادہ بانڈ بنانا اور اس کے علاوہ جو کاربن ہے وہ ان کے ساتھ جا کرتا ہے سنگل بانڈ بھی بناتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہی پہلی پروپرٹی یہ کاربن آپس میں لنک ہو کر کیا کرتا ہے لانگ چین کمپاؤنڈ بناتا ہے کاربن کے اور اس کے علاوہ کاربن جو دوسری ایلیمنٹ سلفر نائٹروجن اوکسیجن کے ساتھ مل کر بھی کیا بناتا ہے سٹیبل کمپاؤنڈ بناتا ہے اس کے بعد ہم جو دوسری پروپٹی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دوسری پروپٹی کیا ہے نون آئینک کریکٹر آف آرگینک کمپاؤنڈ کہ جو آرگینک اس میں صرف جیسٹ یہی پڑھیں گے ہم کے جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں نون آئینک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نون آئینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں نون آئینک سے مراد کہ یہ آئینک نہیں ہوتے اسی لئے کہتا ہے یہ ڈوناڈ گیوز آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں ڈوناڈ گیوز آرگینک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں ڈوناڈ گیوز do not gives ionic reaction کہ یہ ionic reaction نہیں دیتی organic compound ionic reaction نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کیونکہ یہ non-ionic compound ہیں organic compound کیا وہ non-ionic ionic نہیں ہیں اور ionic reaction صرف ionic compound دیں گے ionic compound کون سے ہوتے ہیں جس طرح NACL ionic compound ہے اس طرح کے compound ionic reaction دیتے ہیں organic compound یہ non-ionic ہوتے ہیں اور organic compound میں exist کرتا ہے کونسا band covalent band اور یاد رکھیں organic compound پھر کونسے reaction دیتے ہیں covalent reaction organic compound کونسے reaction دیتے ہیں covalent reactions دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر covalent band exist کرتا ہے تو یاد organic compound ہوتے ہیں وہ non-ionic ہوتے ہیں اس لیے آئینic reaction نہیں دیتے ہیں اس کے بعد مارے پاس جو third اس کی property ہے وہ similarity in behavior کہ جو organic compound ہیں ان کے behavior کے اندر جو ہے وہ similarity کیا ہوتی ہے چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مارے پاس ایک organic compound ہے کیونسا یہ ایتھین اس کے بعد مارے پاس یہ بھی ایک organic compound ہے اوپر والے compound میں اور نیچے والے compound میں اگر آپ difference دیکھیں تو کیا نظر آ رہے ہیں نظر ذریعہ آ رہے ہیں کہ اس میں درمیان میں CH2 نہیں یہاں پر CH2 ہے میں ایک اور organic compound لکھتا ہوں اس میں جو ہمارے پاس ہے CH2 پہلے سے زیادہ ہے اس میں CH2 تھا اس میں CH2 ہو گئے اگر میں ایک اور organic compound لکھوں تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ آپ کو نظر آئے ہو کہ یہاں پر تین ہمارے پاس CH2 ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو صرف ان میں باقی چین ایک جیسی ہے صرف ایک CH2 کا فرق ہے ان سبھی میں کسی میں ایک CH2 کا ہم ہے کسی میں ایک زیادہ ہے تو اس طرح کے مارے پاس جو سیریز بن رہی ہے compound کی سیریز بن رہی ہے اسے ہم بولتے homologous series یعنی ایک جیسی خصوصیات رکھنے والی series یہ compound تو different ہیں یہ ایتھین ہے یہ پروپین ہے یہ بیوٹین ہے یہ پینٹین ہے compound different ہیں لیکن ان کی جو properties ہیں وہ آپس میں کیا ہیں سی میرر ہیں ایک جیسی ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو organic compound ہیں ان کی تداد قسم میں ہے ملین میں ہے یعنی لاکھوں میں تو اتنے لاکھوں compound کو ہمارے لئے study کرنا مشکل ہو جاتا لیکن ہمارے پاس organic property یہ ہے ان کی series homologous series ہوتی ہیں homologous series سے مراج کی property داخل میں similar ہوتی ہیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اس لئے ہم ہمارے پاس millions of compound ہیں ان اگر ان کی properties آپ میں similar نہ ہوتی ملتی جلتی نہ ہوتی تو ہمیں جو organic compound study بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لاکھوں organic compound study بہت مشکل ہو جاتا ہے next ہمارے پاس یہ کیا ہے fourth property ہم دیکھیں گے وہ complexity of organic compound کے مارے پاس organic compound ہم complexity دیکھیں گے complexity کیا تھی پچیدگی اب پچیدگی کیا ہوتی ان کے ایسے compound جو بہت بڑے بڑے ہو اور یاد رکھیں کہ organic compound جو ہیں وہ بہت بڑے ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فارمولا لکھتا ہوں کس سٹارج کا سٹارج کا جنرل فارمولا میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا اور n یہاں پر several thousand n جو ہے وہ کیا سکتا ہے several thousand یعنی کہ اگر n کی جگہ ہم کچھ for example two thousand لکھ رہے ہیں تو اس طرح کے کتنے unit two thousand اس طرح کے جب ہم two thousand units units کو آپس میں combine فائن کریں گے تو فارمولا اس کی لہن بہت بڑھ جائے گی ان کے فارمولے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے یہ complex ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پروڈین کو ہی دیکھ لیں پروڈین جو ہے بنتی ہے کس کے ملنے سے پروڈین بنتی ہم پڑھ چکے ہیں کہ امائنو سے مل کر بنتی ہیں مائنو اسٹ کا اگر میں جنرل فارمولا لکھوں تو مائنو اسٹ کا یہ جنرل فارمولا لکھا ہم نہیں اور یہ مارے پاس جو ایک مائنو اسٹ ہے سنگل یعنی ایک مائنو اسٹ ہے یہ مائنو اسٹ ہے جب اس طرح کے کتنے مائنو اسٹ ٹین تاؤزنڈ آپ دیکھیں اسٹ آپ لگائیں جب اس طرح کے مائنو اسٹ آپ میں لنک ہو گے تاب ہمارے پاس مالیکول بنے گا کس کا مالیکول بنے گا پروٹین کا یہ بہت بہت بڑے فارمول ہیں ان کے بڑے کمپلیکس ہیں تو آرگانی کمپاؤنڈ جو کہتے ہیں ان کے اندر کمپلیکس ہوتی ہے یہ پچیدہ ہوتے ہیں کیوں پچیدہ ہیں کیونکہ بہت بہت بڑے فارمول ہیں ان کے سمجھنا جو ہے ان کے نیاکشن کو اتنا ہیزی نہیں یہ کمپلیکس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں آرگانی کمپاؤنڈ تو ہمارے پاس نیکس جو اس کی پروپرٹی ہے پہلی چار ہم نے بھی ڈسکس کی پانچ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آج سوم ریزم کیا ہوتا ہے کہ ایسے کمپاؤنڈ جن کا مالیک فارمول ہو سیم ایسے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کہلیں کمپاؤنڈ ہیو سیم مالیک فارمول ایسے کمپاؤنڈ جن کا مالیک فارمول کیا ہو سیم بٹ ڈیفرینڈ سٹرکشل فارمول لیکن ان کا جو سٹرکشل ان کا جو کیا سٹرکشل فارمول ہو وہ کیا ہو سی ڈیفرینڈ ہو بٹ ڈیفرینڈ سٹرکشل فارمول آج آئیسو مال کیا ہوتی ہیں آئیسو مال ایسے کمپاؤنڈ ہوتی ہیں آئیسو مال ایسے compound ہوتے ہیں having same molecular formula جن کا molecular formula same ہو لیکن it's a structural formula different ہوتے اس کے لئے میں ایک example لیتے ہیں میں نے ایک آپ کے سامنے molecular formula لکھا C2H6O اب اس molecular formula کے میں دو structure بنا ہوں گا یہ دیکھیں میرے پاس اس کے دو سو structure جو ہیں پہلے نمبر پر یہ CH3O CH3 یہ میرے پاس ایک compound ہے جس کا نام ہے ایتھر اس میں دیکھیں دو کاربن ہے اور چھے تین اور تین چھے ہائیڈروجن ہے اور ایک آکسیجن ہے یعنی اس کا یہ structural formula اس کا مالک فارمولا اوپر ہے اور ایک میں یہ بناتا ہوں CH3 CH2 OH یہ میرے پاس alcohol ہے اب اس کی properties different ہیں یہ alcohol جو ہے اس family سے تعلق رکھتا ہے یہ ایتھر family سے تعلق رکھتا ہے دونوں کی properties بھی ڈیفرنٹ ہے یہ دونوں compound بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن ان دونوں کی structure بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کا molecular formula same ہے تو ایسے compound جن کے structure جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں اور formula ان کے molecular formula same ہوں تو ان کا ہم بولتے ہیں کیا isomers اور یہ جو properties کو ہم بولتے ہیں iso merism یعنی organic compound یہ ہے ان کے اندر isomerism کی property بھی پائی جاتی ہے نیکسٹ ہے کہ rate of organic reaction کہ جو organic compound ہیں ان کے reaction یاد رکھیں کہ جو organic compound کے جو reaction کے rate ہیں وہ بڑے slow ہوتے ہیں slow rate ہوتے ہیں ان کے یعنی ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جو organic compound ہیں یہ complex ہوتے ہیں complex امراض کے organic compound بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے formula بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے فارمولے ہونے کی وجہ سے جو organic compound ہیں ان کے rate کیا ہوتے ہیں organic compound کے جو reaction ہیں ان کے reaction کی جو speed ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے slow ہوتی ہے یعنی آپ یہ کہہ لیں یہ بڑے slowly آپس میں کیا کرتے ہیں react کرتے ہیں ہمارے پاس six property اتنی ہے اور solubility کیا ہے organic compound کی جو solubility ہے یہ کہا کہ organic compound جو ہیں یہ مارے پاس جو ہیں یہ soluble ہوتے ہیں کس کس میں organic میں ہم نے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ like dissolve like تو organic جو ہیں ظاہری بات ہے یہ کس میں soluble ہوں گے organic میں کون کون سے organic benzین کہہ لیں ether کہہ لیں یہ ہمارے پاس کچھ organic compound ہیں organic compound جو ہیں وہ soluble ہوتے ہیں organic compound میں لیکن organic compound جو ہیں یہ کیا ہے insoluble ہوتے ہیں کس میں water کے اندر ہمارے پاس جو اس کی last property اتنی ہے بس کہ جو ان کی solubility ہے وہ water کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ organic compound جو ہیں وہ insoluble ہے کس میں water میں تو پھر water کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ water ایک inorganic ہے water ایک inorganic compound ہے تو یہاں پر بھی وہی چکر ہے کونسا like dissolve like والا کہ ایک جیسے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک جیسے کو حل کرتے ہیں یعنی organic organic میں حل ہوں گے اور inorganic inorganic میں حل ہوں گے organic کبھی بھی inorganic میں حل نہیں ہوں گے ہم organic کی properties پڑھ رہے ہیں کہ organic کی جو solubility ہے وہ inorganic یعنی water وغیرہ کے اندر یہ insoluble ہوتے ہیں اور جو organic compound ہے benzene ether وغیرہ ان کے اندر یہ organic compound کہتے ہیں solubile ہوتے ہیں i hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی next ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو next سمجھیں گے اس کا جو next lecture ہے ہمارا اسی طرح continue رہے گا chapter wise ہم پڑھتے رہیں گے اگلا جو اس کے بعد ہم اگلا lecture جو ہے وہ deliver کریں گے تو ہمارے پاس اس series of lectures کو آپ سننے کے لئے ہمارے پاس جو ہے اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ connect رہیں شکریہ